پاکستان میں اقتصادی طرف کی سے یورپی ممالک کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے مقررین نے یہ بات منچسٹر میں تقریب کے موقع پر کہی جیو نے اس کے نمائن میں غلام مصطفی مغل کے ریپورٹ دیکھئے یوکے پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے پاکستان سے وابستہ تاجروں کے عزاز میں استقبالیہ دیا اس موقع پر کنسٹر جنرل آمر افتاب اکریشی، شوہب زفر، خواجہ آمر، شاہ جان شوکت، شبیر حسین چاولہ اور دیگر نے خطاب کردے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی وفوت کے تبادلے سے کاروبار کو فروخ ملے گا ان کو فائدہ نظر آئے گا پاکستان میں بزنس کرنے کا ان کو لگے گا کہ طریقے کار اس کو سہل اور آسان کر دیا گیا ہے وہ بی ٹو بی میٹنگز کے اوپر مزید توجہ دیں اور ایسے سیکٹرز کو ایڈنٹیفائی کریں کہ جن سیکٹرز کا پوٹنشل یہاں پہ زیادہ ہے ان کے ساتھ مل کر اب ملکی خدمت کے لیے جو ممکن ہوگا اوورسیز بزنسمن پاکستان سے امپورٹ کریں گے تاکہ درامداد میں اضافہ ہو تقریب کے شوراکہ کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبے سے پاکستان میں کاروبار کرنے کا ملک کی خدمت کے لیے کاروبار کے واقعے بڑے ہیں انویسمنٹ آرہی ہے وہاں پہ حالات بہت بہتر ہو گئے ہم نے اپنا خون پزینہ دے کے حالات کو بہتر کیا ہے کہ وہ بزنسز کے اندر انٹر ہوں اور زیادہ سے زیادہ اپنی پروڈک لائنس ایسی چوز کریں جو پاکستان سے امپورٹ کی جا سکیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ الیکٹر سیٹی کو ٹھیک کریں اور پرائسیز اس کی کام کریں دوسرہ دہشت گردی جس پہ پاکستان نے کافی حد تک ابو پا لیا ہے اور اب بھی ہمارے ملک میں لار نارٹر کی صورت حال بہت بہتر ہو گئی ہے اس طرح کے اپورچنٹریز اویل کرنے چاہیے جیسے وہ ایک دوسرک انڈرسٹان کریں گے اور تجارت میں ایک دوسرک فروخت کریں گے پاکستانی جو پروڈکس ہیں آپ کے صرف نورت ویسٹ میں ہی سب سے زیادہ ان کی کانسنٹریشن ہے جو پاکستانی ایکسپورٹس ہیں تقریب میں یوکے پی سی سی آئی اور فیصل آباد چیمبر کے درمیان جہاست پر دعصت کیے گے اور اس موقع پر بزنس کمنٹی کی بڑی تداد نے شرکت کی غلام مصطفیٰ مغل جیو نیوز منچسٹر